جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو بات یہ ہے کہ اس وقت تر ہم ایک بہت ہی اہم ٹاپک پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ یورپ میں جو لوگ آگے آباد ہوتے ہیں ایشیا سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنمنی پہنچ گئے ہیں یورپ پہنچ گئے ہیں امریکہ کینیڈا ان ترکی آفتہ موالک میں تو اب ہم ہر لحاظ سے محفوظ ہو گئے ہیں ہمیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہر چیز بلکل ٹھیک ہے ہوتا یہ ہے کہ انسان جب جوان ہوتا ہے تو اس کو بعض چیزوں کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے جسم کے اندر کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کا دماغ یہی سوچتا ہے کہ میں جوان ہوں اور جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر چیک اپ کرنے کے بعد کہتے ہیں آپ تھوڑا آپ کا فلان جو ہے ریزلٹ وہ پڑھ رہا ہے تو آپ اس طرح کریں کہ احتیاطاً فلان ایک سپیشلسٹ کے پاس جائیں چیک کروائیں اور ہم اپنی جوانی کے چکر میں اپنی سوچوں کے لئے آسف سوچتے ہیں ہم تو بلکل ٹھیک ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی درد نہیں ہے کسی کسی پرابلم نہیں ہے تو ہمیں کیا وقت ضائع کرنا ہے کیا کرنا ہے جا کے یہ ہی ہماری زندگی کی بہت بڑی غلقی ہوتی ہے بہت سارے واقعات ہم نے سنے ہیں کہ ڈاکٹرز نے کوئی چیز آپ کو بتائی اور آپ اس کے کہنے پر سپیشلسٹ کے پاس نہیں گئے یہ سوچتے ہیں کہ میرے جسم میں مسئلہ ہی کونی ہے میں کس لئے جاؤں وقت ضائع ہوئے گا میں تو کام پر جاتا ہوں یہ وہ اور جس وقت کوئی کڑاکہ نکل جاتا ہے پھر اس کے بعد آپ خود جانے کے قابل نہیں رہتے پھر آپ ایمبولنس کے اندر ڈال کے لے جائے جاتے ہیں اور پھر بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے تو وقت ہی نہیں ملتا اور اگلے جہان آج میرے ساتھ ایک دوست ہیں ان کا تعرف یہ کروائیں گے انہوں نے مجھے ایک بات بتائی کہ ان کے ساتھ ہارٹ کا مسئلہ ہوا یہ کافی افسر سے میں ان کو جانتا ہوں فرنکفرٹ میں رہتے ہیں اور ٹیکسی بھی چلاتے ہیں اور بہت دوست ان کو جانتے ہیں فٹ ہیں کرکٹ بھی کھیلتے ہیں اور سپورٹ بھی کرتے ہیں لیکن جو ان کے ساتھ ایک تجربہ ہوا ہے یہ اپنی زبان سے خود بتائیں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے اور آپ کو یہ سبق ملے کہ انسان کو وقت کے اوپر ہر چیزیں گے جی اپنا تھوڑا تعلق دیگروا دیگر جی اسلام لیکھوں گے ہم توڑا اکھبال نظامی میرا نام ہے رنک پر فشن آئیم سے تعلق کرتے ہیں لکھا بھول ہیں یہاں جو یہ ذکر کر رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مجھے جب ڈاکٹر نے کہا کہ آپ ڈیابیٹک ہیں تو دوائی لیں وہ اگنور کیا نہیں لی کبھی لی کبھی نہیں لی تو وہ اندر اس قسم کی پچھیٹ گیاں پیدا ہوئیں کہ مدبون کا حال نہیں نہیں نکل سکا کوئی ڈاکٹر میرا جو جرمن تھا وہ بینٹے میں چلا گیا دوسرا ڈاکٹر تھا اس نے پرواہ نہیں کی دو سال تقریباً میرا نا چیک اپ نہیں ہو تو اس کے بعد جو میرا اس میں اس وقت تو علم ہی نہیں تھا باقی صحیح بات ہے کہ علم ہو تو بندہ کام کرتا ہے تو علم نہیں تھا کہ ایک گوڈ کیلسٹرول ہوتا ہے ایک بیٹ کیلسٹرول ہوتا ہے دیابیٹک کے بھی کئی پورشن ہے تو جو میرا بیٹ کیلسٹرول تھا اس نے مجھے اٹائک کیا انسانی جسم میں بائیں طرف دل سے نیچے چار نالیاں ہوتی ہیں اس کے نیچے بھی تین نالیاں ہوتی ہیں اور وہ خدا نے ایک نظام ایسا رکھا ہوا کہ وہ آٹومیٹک شوٹس کے اندر آتی ہیں تو اس کی حفاظتی بند بندے ہوئے ہیں میرا ساتھ یہ ہوا کہ وہ بیٹ کیلسٹرول نے اسی جگہ پر اٹائک کیا اس کو ڈیمیج کیا تو وہ جو بلڈ کی سپلائی تھی یا جو پریشر جس کو کہنا چاہیے بلڈ کا وہ سارا میرا ڈاؤن ہوتا گیا مجھے پتہ ہی نہیں چلتا رہا سانس میرا اکھڑنا شروع ہوا ہے کافری ٹیم تک آپ اپنے کام پر مصروف نہیں میں کام پر رہا ہوں سانس پر مسئلہ رہتا تھا بیٹھے بیٹھے سو گیا ہوں ہوش ہی نہیں رہتی تھی پھر جب ڈاکٹر نے مجھے چیک اپ کیا سارا تکلیف میں تھا تو اس نے مجھے کہا کہ تم خورا نہ مناسے میں نے پھر وہی گلتی کی کہ خود ہی گاڑی چلا کے چلا گیا راستہ میں میرا سانس اکڑ گیا تھا لیکن میں آسفتال تقریبا پہنچ گیا وہاں جا کے پھر میں گر گیا ایک دم تو یہ خوش قسمتی میں کہتا ہوں کہ انہوں نے دیکھ لیا تو مجھے پھر وہ زبارہ انہوں نے پمپ کیا یعنی ہاسپیٹل میں پہنچ کے آپ گرے اللہ نے رکھتی تھے آپ کی ذمہ کی جواب یہاں یہی تھا کہ وہ اس نے پھر مجھے کرنٹ لگائی کیونکہ اس میں زیادہ سے زیادہ بارہ سیکنڈ ہوتے ہیں تمہارے پاس چھ ساتھ سیکنڈ رہ گئے ہوئے تھے کہ وہ ہوتا یہ ہے کہ بلڈ جمنا شروع ہو جاتا ہے جو کلاپے کے اندر بلڈ ہوتا ہے وہ جم جاتا ہے جب وہ جم جاتا ہے تو پھر اس کو دوبارہ کوئی بھی نہیں پھر وہ صرف یہ اپن ہاتھ سا جریع کرو اگر وہ مطلب کر سکیں بہت جلدی ریاکٹ کرنا ہوتا 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 ہے تو میرا یہ تھا کہ اس نے میرے کیا کرنٹ وگرہ لگایا پاپ کیا سارا کیا تو جو نالی میری دل میں سے پیپڑوں میں جا رہی تھی وہ نہیں کام کرتی مجھے سانسی نہیں آنا تو وہ پچھا رہا کچھ مجھے مجھے ڈال دیا کافی دن تقریباً آٹھ نو دن میں رہا ہوں مجھے نو تو اس کے بعد تین دن بعد تقریباً میں تھوڑا سا ہوش میں آیا تھا نو دن بے ہوش رہے ہیں بے ہوش نہیں رہا تھا لیکن تین دن ٹوٹلی میں مجھے نہیں پتا ہے تین دن کہاں تھا تو تین دن بعد وہ مجھے ہوش آگی تھی لیکن وہ میں نہ ہل سکتا تھا نہ کچھ کر سکتا تو سمجھ بھی نہیں آتی تھی دماغ ہی کام نہیں کرتا اوکسیجن لگیا تمہیں مشینن لگیا پھر پروفیسر نے بتایا کہ تمہارا جو ساری پروسیجر ہے وہ سارا ڈیمیج ہو گیا ہم نے کچھ کام کیا ابھی کچھ کرنا پڑے گا اس کے بعد پھر اس نے میرے دو تین اپریشن کیے اچھا اور جو نیچے ڈیمیج ہو چکی چیزیں ڈالیاں میرے ان کا رپیئر کیا سٹینڈ جون سے وہ کافی سارے ڈالے ہیں اچھا اچھا آٹھ ایک ہی پروسیس میں مجھے پاپا مختلف پروسیس میں مختلف پروسیس میں مختلف پروسیس میں مختلف پروسیس میں ہر دفعہ دو کے تین پڑھتے سے شاہد ہم ہم تو وہ سارا پروسیجر کیا انہوں نے پھر اس کے بعد ایک سال تقریباً مجھے انہوں نے ریحہ میں رکھا اچھا اس میں یہ ہوتا تھا کہ وہ نیچے والے جو رپیئرمنٹ ہے وہ اگر کام صحیح کر رہی ہے تو میں صحیح ہوں لیکن وہ کام نہیں صحیح کر رہے تو میرا پریشن یعنی میرا پامپ جانتا دل کرنا چھوڑ زے اچھا اس میں یہ تھا کہ جب اس کو نرپیئر کیا تو بلڈ کی سرکولیشن تیز تھی تو اس میں میرا کھلاپے کے بیچ میں بھی ہرس کھلاپ پہ جانتا تو اس میں ریس آگی اچھا ریس آگی تو وہ یہ ہے کہ جب وہ اگر بلڈ رک جائے یعنی ذوہ شٹوف اور بلڈ کی جو آپ سارا کچھ چاہتا ہے وہ اگر اس کی سپلائی آہستہ ہو جائے تو میں آہستہ آہستہ وہ ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا مجھے میں نیند میں چلا جاؤں آہا ٹھیک ٹھیک تو وہ پھر مجھے یہ ہے کہ آپ انہوں نے کہا ہو کہ تم اکیلے مطلب اتنا نہیں مطلب اگر میں نے ایکسرسائزن کرنی ہے جوگن کرنی ہے یا کچھ کرنا ہے یا بلاسٹوں کرنی یا میں کوئی ہیوی کام کرنا ہیوی کام تو بلکل مطلب اس نے میں نے کیونکہ کچھ تھوڑا سا وزن اٹھایا تھا تو وہ پھر دوبارہ مجھے سر تال جانا تھا تین چار دفعہ تو جا چکا مطلب وہ ویٹ اٹھاتا ہوں جب تو وہ پھر مجھے مہا مسئلہ ہو جاتا مطلب وہ ایک ایسے پوائنٹ ہے خدای نظام میں کہ وہ ڈاکٹر بھی پریشان تھا کہ کیلسٹرول ادھر سے کس طرح گھس گیا اچھے اس نالی کو کس طرح اس نے ڈیمیج کیا بڑا عجیب سا کیونکہ وہ جب رہا میں ایک سال رہا میں رہا نہیں مطلب میں صبح جاتا تھا شام کو آ جاتا تھا تو اس میں وہ جو انڈویجویل ساری اس تفصیل بتا تھا اس میں میرے لیے بھی اچھا بڑی انفرمیشن بھی کہ میں جو دعائیاں لیتا ہوں وہ کیا کام کرتی ہیں کس کا کیا ڈیمیج ہوا کیوں ہوا کیسے ہوا آپ کی گفتبو سے جو پرابلم یہ ہے کہ اس ملک میں جہاں ہماری جو کام ہے جسے ہم روزی روٹی کماتے ہیں یہ اتنا زیادہ ہم اس کو پریاریٹی دیتے ہیں کہ جائیں گے دو گھنٹے تین گھنٹے در لگ جائیں چلو چلو کیونکہ بندے کی جان ہوتی فٹ ہوتا لیکن وہ جو چیز ہے کہ ڈاکٹر نے کچھ سجیسٹ کیا ہے اس کو سیریز لینا اور جا کے ٹیسٹ کروانے سارا کچھ کیونکہ سیت ہے جان ہے تو جہان ہے اگر جہان جہان ہی نہیں تو جہان کہ بہرحال آپ کو بتا رہے تھے کہ ڈاکٹر نے کچھ آپ کو کمنٹ دیئے تھے کہ آپ نئی زندگی آپ کی فلان وہ کیا تھا وہ ایک قسم کا اس کا جو میں یہ کہوں گا کہ اس کو یہ کہتے ہیں کہ میں تیری ٹانگ کھینج کے واپس لائیں اچھا اچھا اتنا دیپ جا چکا تھا بہرحال اس بات پہ یہ ہے کہ ڈاکٹر تو ہمیشہ کوشش کرتے ہیں ٹانگ کھینج بجائے وہ ایک انگلی بھی لیکن اصل طاقت اللہ 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 نے رکھی ہو تو ذریعہ بن جاتے ہیں ڈاکٹر وہ ان کی کام یں ہوئی تھی انسان ابھی آپ ماشاء اللہ صحت من چلتے پھرتے ہیں یہ بھی اس ملک کے علاج کے اندر جو رکھی ہوئی ہے سہولتے ہیں یہ اس کا دی ہے ایک ریزلٹ یہ اچھی ہے میڈیکل سہولتے لیکن یہ کہ اس کے بعد میں نے کافی اس کے اوپر توجہ کی اور یہ ہے کہ 24 کلو میں نے وزن کام کی ہے اور بی بی کر رہا ہوں اور ڈائیٹ کا بہت خیال اس کے بعد یہ کہلیں کہ جیسے کھانا پینا اور یہ وہ سب چھوڑ دیا اب تو ٹوٹلی ڈائیٹ مطلب ان کی جو مل سے جو انہوں نے کیا ہو اس سے باہر جانے ہی نہیں تو اس سے ایک چیز کا فائدہ ہوا ہے کہ میرا جسم ٹھیک ہو گیا جسم کے ہر اور جنسے ہیں میرے وہ کام کرتے ہیں بلکہ اب تو شگر بھی مجھے دیکھنا کلینی پڑتی ہے بہت زفاف آپ نے کوئی واق وغیرہ دیلی کوئی واق کرتے ہیں اس میں یہ تھا جس وقت میں نے وزن کام کیا تھا اس وقت نے میرا ٹرینر جان سا اس میں کوئی پڑتے ہیں ٹھیک رہے ایج تھے میڈیکل جنہ چٹکا لگ دی ایج کنیا موڈ وائدی تے فیر اسی سمجھ نہیں کہ ہون 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 دکٹر کہ رہا بہرحال اس لئے اللہ تعالی لیکن ایک چیز ہے جس سوکت وہ اس میں مجھے وہ سوکت وہ گیرہ ہوں اس وقت عجیب سی مطلب مجھے وہ مطلب لائٹی نظر آتی تھی وائٹ کلر کی لائٹ نظر میں اپنی طرف سے مطلب مجھے سمجھ نہیں آرہی تو سوکت وہ کیا رہا کہ وائٹ لائٹ نظر آتی تھی مجھے صرف وائٹ لائٹ جو بہت ایکسٹریم آگے جا چکے اور ان کی واپسی بتاتے ہیں باتیں کہ اس دنیا سے ہم تعلق ہو چکے تھے لیکن اللہ نے پھر ہمیں واپس رٹا دیا کئی جگہوں پر واقعات دکھے ہیں شکر حضور کو خطور لکھے جاتے تھے دعا وقت کی دعا صدقات اللہ نے فضل کیا رہم کیا یہ رسک اس دنیا میں وہ ابھی پورا ہوگا تو پھر جو وقت لکھا ہے اس میں نہ کمی کر سکتا ہے انسان نہ زیادتی بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا بہت دوستوں کے فائدہ کے لئے میں نے کہا یہ شیئر کر دیتے ہیں ہم جو لوگ سست ہیں نا وہ کم سستی کو ختم کریں